تامبے کی انگوٹھی شریحری کے ماتا پتہ بچپن میں ہی مر گئے تھے اس کے نانا دھرمویر نے ہی اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا دھرمویر کے پاس سمپتی کے نام پر ایک مکان کے سوا اور کچھ نہیں تھا وہاں محنت مزدوری کرتا اور اپنے ناتی کو لاد پیار سے رکھتا شریحری اب بڑا ہو چلاتا لیکن دھرمویر اسے کبھی اپنے ساتھ کام پر نہیں لے گیا اور نہ اسے کوئی ہنر کی سکھانے کا پریتن کیا تبھی ایک دن دھرمویر دو دن کی بیماری میں چل بسا شریحری ایک چھوٹے بچے کی طرح تہاڑ مار کر رونے لگا نانے کے پاس جو تھوڑی سی جمع پونجی تھی اس کے سہارے شریحری نے تین ماہ گجار دیئے اس کے بعد وہ کام کی تلاش میں گھومنے لگا وہ جس کے پاس بھی جاتا وہ ہس پڑتا اور کہتا تم آج تک اپنے نانا کی کمائی پر پالتے رہے پر تم نے کوئی کام نہیں سیکھا ہم تمہیں کیا کام دے جاؤ یہاں سے شریحری اس گاؤں سے اور گاؤں کے لوگوں سے تنگ آ گیا اس نے اپنا مکان بیچا اور اس دھن کو لے کر دوسرے گاؤں ویرمہ پور میں پہنچا اس نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور نوکری کی خوش کرنے لگا مگر وہاں پی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا کوئی بھی ایک اجنبی کو نوکری دینے کو تیار نہیں تھا دھیرے دھیرے جو بھی پیسہ پاس میں تھا ختم ہو گیا لیکن کوئی نوکری نہیں ملی ایک رات شریحری کیواڑ کھول کر پچھوڑے کی طرف گیا پور نمہ کی رات تھی اس نے دیکھا مکان مالک کی بیٹی پرمیلا بھاگی ہوئی کوئے کی طرف جا رہی ہے شریحری نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جرہ کڑکتی آواز میں پوچھا یہاں تم کیا کرنے جا رہی ہو کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو پرمیلا سسک سسک کر رونے لگی اس نے اپنی دکبری کہانی شریحری کو سنائی پرمیلا کی ماں مر چکی تھی اور یہاں اس کی سوتے لی ماں ہے اس کے بھی اپنی دو بیٹیاں ہیں جو ویواہ کے یوگیاں ہو چکی ہیں وہاں پرمیلا کی شادی کسی امیر بوڑے کے ساتھ کرنے جا رہی ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنی بیٹیوں کا اچھے گھر میں ویواہ کر سکے انت میں اپنے آنسو پوچھ کر پرمیلا نے کہا اس بوڑے کے ساتھ شادی کرنے کی اپیکشہ تو کوئے میں کھوٹ کر جان دینا کہیں اچھا ہے یہی سوچ کر آج کی رات میں نکلی تھی پر تم نے روک لیا مسیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بڑے دھیڑ کی ضرورت ہوتی ہے جلد بازی میں کبھی کوئی گلت ندھنے نہیں کرنا چاہیے شریحری نے پرمیلا کو سمجھایا پرمیلا نے کہا میں بھلے ہی دھیر دھرلوم پر فائدہ کیا ہوگا دو ہفتے کے اندر اس بوڑے کے ساتھ میری شادی کر دی جائے گی شریحری نے پرمیلا کو اس کے گھر بیچ دیا دوسرے دن پرمیلا کے ماتا پتا کے پاس گیا اور نمر شبدوں میں بولا میں آپ کی پتری پرمیلا کے ساتھ ویواہ کرنا چاہتا ہوں پرمیلا کی سوتلی ماں گسے سے بھر کر بولی دیکھو تمہارے پاس نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی دھندہ زمین زائدت کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے ایسی حالت میں تمہیں ہماری بیٹی سے شادی کی بات سوچتے ہوئے شرم نہیں آتی تم ابھی جاؤ اور ہمارا کرایا لا کر دو ورنہ اسی وقت ہمارے مکان کا حصہ کھالی کر دو شریحری سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا اس نے دن بر نوکری کی کھوچ کی پر اس کی کوشش بیکار گئی اسے گھر لوٹنے کی اچھا بھی نہیں ہوئی شام ہو چکی تھی وہ گاؤں سے کچھ دور ایک جنگل میں جا کر ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گیا تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی آدھی رات کے سمئے باری آہٹ سن کر اس کے آنکھیں کل گئی وہ دیکھتا کیا ہے اس کے سامنے ایک پیشاچنی کھڑی ہوئی ہے اس بھوڑی پیشاچنی نے شیحری سے کہا تم جہاں لیٹے ہوئے ہو وہ میرا ستان ہے اس جگہ کو چھوڑ کر مجھے اور کہیں نیند نہیں آتی تم اس جگہ پر سے اٹھ جاؤ ایک اکشن کو رکھ کر وہ پیشاچنی پھر بولی آدھی رات کے سمئے یہاں مجھ جیسے بھائیانک بوت پریت پیشاچوں کا سنچار ہوتا ہے تم نے اس جگہ آنے کی ہمت کیسے کی میں سچ مجھ ہی تمہارے ساحس کو دعب دیتی ہوں شیحری ہر طرح سے جیون سے تنگ آ چکا تھا اس لیے اسے اس پیشاچنی سے کوئی ڈر نہیں لگا اس نے اپنے سامانی سور میں ہی کہا میں تم سے کہیں ادھک بیانکر منشیوں کے بیچ رہ چکا ہوں اب اور ان کے بیچ نہیں جی سکتا تو یہاں پر آیا ہوں تم اپنی جگہ سو جاؤ میں کسی اور پیڑ کے نیچے چلا جاؤں گا شیحری اٹھ کھڑا ہوا پیشاچنی نے شیحری کے رک جانے کے لیے کہا اور پوچھا تم منشیوں کے بارے میں ایسی بھوری دھرنا کیوں رکھتے ہو بتاؤ تم پر ایسی کون سی وپدہ آ گئی ہے شیحری نے پیشاچنی کو اپنا سارا قصہ سنایا اور بولا میں سب لوگوں کے پاس جا کر گرگڑایا پر کسی نے مجھے نوکری نہیں دی ایماندار وقتی پر کوئی وشواس نہیں کرتا سب باتیں سن کر پیشاچنی کھل کھلا کر ہس پڑی بولی بیٹا میرے جامانے میں بھی دنیا ایسی ہی تھی تم چنتہ مت کرو میں تمہاری تکلیفوں کو دور کر دوں گی پیشاچنی پیڑ کی جڑکے پاس گئی اور وہاں کی ایک کھوکلے میں سے جنگ لگی ایک کتامبے کی انگوٹی لے آئی پھر بولی اسے تم اپنی انگلی میں پہن لو تم جس سے بھی جو کچھ مانگوں گے اس انگوٹی کے پرباؤ سے وہ لوگ تمہیں وہاں چیز چپ چپ دے دیں گے پر ایک بات یاد رکھنا اس انگوٹی کی مہمہ کیول تین بار ہی کام دے گی پیشاچنی نے وہاں انگوٹی شیہری کے ہاتھ میں دے دی صبح ہونے والے تھی اس لئے وہاں گائب ہو گئی شیہری نے انگوٹی پہن لی سب سے پہلے وہاں ایک بڑے ویاپاری کے یہاں پہنچا اور اس سے ونمر شبدوں میں بولا میں آپ کا یہاں نوکری کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی کام دینے کی قرپہ کریں اس سے پہلے اس ویاپاری نے شیہری کو نوکری دینے سے صاف انکار کر دیا تھا لیکن اب وہی وقتی اس انگوٹی کے پراباو کے کارن بولا مجھے تم جیسے ایک آدمی کی تلاش تھی تم آج سے ہی کام پر آ جاؤ شیہری نے نوکری پر اپنا پہلا دن پرارمب کیا اسی دن شام کو وہاں پرمیلہ کی سوتے لی ماں کے پاس گیا اور بولا ماتے جی مجھے نوکری مل گئی ہے اب آپ پرمیلہ کے ساتھ میری شادی کر دیجئے بیٹاں میں بھی ایسا ہی سوچ رہی تھی میں اسی ہفتے میں تم دونوں کی شادی کر دیتی ہوں پرمیلہ کی سوتے لی ماں نے کہا ایک ہفتے بعد شیہری اور پرمیلہ کی شادی ہو گئی شادی کے دس دن بعد پرمیلہ نے شیہری سے پوچھا تم نے ایک ہی دن میں میری ماں کا من کیسے بدل دیا مجھے بڑا آشری ہوتا ہے ساتھ ہی جس ویپاری نے تمہیں پہلے نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا اسی نے تمہیں اپنے یہاں نوکری کیسے دے دی شریہری نے پرمیلہ کو سارا ورطانت سنا کر کہا پیشاشنی نے مجھے جو انگوٹی دی تھی یہ سب اسی کے پرباو کے کارن ہے پرمیلہ نے تامبے کی انگوٹی کی بات سنی تو اسے چکر آ گیا اور وہ ہرچیک گھر نیچے گرنے کو ہوئی شریہری نے اسے تھام لیا اور شانت کر کے بولا یہاں تمہیں کیا ہو گیا آج صورے میں پیٹی کو کرینے سے لگا رہی تھی تب ہی کپڑے رکھتے وقت مجھے جنگ لگی تامبے کی انگوٹی دیکھ پڑی اسے اشب میلی وستو سمجھ کر میں نے پچھوارے کے کودے میں فینک دیا پرمیلہ نے جواب دیا اچھا ایسا ہے شریہری نے نشنتتہ کی سانس لی شریہری کو ذرا بھی چنتید نہ دیکھ پرمیلہ کردھت ہو کر بولی ایسی مہیمہ شاہلی انگوٹی پا کر بھی تم نے یہ دو معمولی سی چیزیں مانگی تمہیں میرے ساتھ ساتھ میری سوتے لیمہ سے یہ مہکان بھی دہیج کے روپ میں مانگنا چاہیے تھا ویاپاری سے صرف نوکری نہ مانگ کر ویاپار میں حصہ مانگنا چاہیے تھا خیر میں ابھی اس انگوٹی کو ڈونڈ کر لاتی ہوں یہ کہہ کر وہاں پچھوارے کی طرف جانے لگی شریہری اسے روک کر بولا میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا نا جس کے بھاگ میں جتنا لکھا ہے وہی اسے پرابت ہوگا بھلے ہی اسے کئی ورپ رابت ہو ہمارے بھاگی میں اس سے ادھک کچھ نہیں تھا اس لیے تم نے وہ انگوٹی فینگ دی اس انگوٹی میں ابھی ایک اور اچھا پھوری کرنے کا پراباو باقی ہے میں ابھی اسے ڈونڈ کر لاتی ہوں اس بار تم اس انگوٹی کو پہن کر زمیندر کے پاس جانا اور اس سے آدھی زمین مانگ لینا یہ کہہ کر پرمیلا نے دیپک جلایا اور پچھوارے میں جا کر کوڑے میں سے انگوٹی کوچھ کر لے آئی اس کے بعد پرمیلا نے وہ انگوٹی اپنی انگلی میں ڈال لی اور شیہری سے بولی زمیندر سے آدھی زمین مانگنے کی شاید تمہارا اچھا نہیں ہے میں ہی خود اس کے پاس جاؤں گی بولو تمہیں سویکار ہے کہہ کر شیہری بڑی زور سے ہس پڑا اور بولا تم اس انگوٹی کو پھر سے کھوڑے میں فیک دو تم نے انگوٹی پہن کر مجھ سے اپنی اچھا پرکٹ کی میں نے مان لی اس تیسری بات کے پوری ہوتے ہی انگوٹی کا پرباو سمپت ہو گیا سمجھ گئی انگوٹی کے پرباو کے سمپت ہونے کی بات جان کر پرمیلا دکھی ہو گئی شیہری نے اسے سانتونا دی اور بولا سانتوشٹی کا نہ ہونا ہی دکھ کا کارن ہے تم نے بیس دن پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے تو یہاں بہت بڑی بات ہوگی اور تمہیں سب تکلیفوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اب تم ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر رہی ہو پرمیلا کا سمادھان ہو گیا اس نے اپنے پتی کی باتوں کو ردے میں دھار لیا اور اپنے آنسو پھونچ کر بولی مجھے اپنے اگنیان اور علچ پر خود لجہ آ رہی ہے